الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فاؤزباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ پروگرام آپ کے خدمت میں حکمت دوخانہ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے حکمت دوخانہ عوام کی خدمت کے جذبے اور پیشہ ورانہ محارت کا بمکولتا ثبوت ہے بگڑے مولک اور پرانے امراض کی شفاہ کے لیے حکمت دوخانہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے ناظرین میں ہوں سابزادہ حکیم آسم شہزاد حکمت دوخانہ لہور میں عرصہ بیر سال سے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروح ہوں عوام الناس کی ایک کثیر تعداد میرے نام اور کام سے بخوبی واقف ہے اپنے مطلب حکمت دوخانہ کے ساتھ ساتھ ایک عرصے سے ریڈیا لہم پر بھی انسانیت کی خدمت کے لیے ٹائم نکالتا ہوں اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے خوادین و حضرات کے وزریا خطوط ایس ایم ایس ورس ایم ایس جز کے طروق بیجے گیاں جو ان کے مسائل ہیں ان کو ان کا حل بتاتا رکھتا ہوں انہی بہن بھائیوں کے پرزور اسرار پر آپ سوشل میڈیا پر بھی حاضریں خدمت ہوں الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ میری اس چھوٹی سی کابش سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مریض اللہ کریم کی رحمت سے شفاہیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ ناظرین کیا دولت سخت و تحرستی کا نمو البدل ہو سکتی ہے کیا بیماری کی حالت میں آپ زندگی کی خوشیاں انجوائے کر سکتے ہیں ہرگز نہیں یہ علمال نعمت صحت ہی ہے جس کی وجہ سے آپ زندگی کو انجوائے کرتے ہیں جو لوگ صحت پر دولت کو درجی دیتے ہیں اور علاج نہیں کرواتے گویا وہ خود کو زندگی کی خوشیوں سے محروم کر لیتے ہیں دانشمندی یہی ہے کہ دیگر ضروریات کے لیے رکم خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت پر بھی مکمل توجہ دی جائے کیونکہ دولت اور روپیہ بیسہ انسان کے لیے ہیں انسان دولت کے لیے نہیں چنانچہ کسی بھی بیماری کی صورت میں فوراً علاج کے لیے کسی مسترد محلی سے رابطہ فرمائیں تاکہ بروقت علاج ہو سکے اس مقصد کے لیے حکمت دواء خانہ کے ماہرین سے آپ مکمل یقین اور احتمال کے ساتھ بھرپور تبیر آنمائی حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر آپ کال کریں میسج کریں یا برسک کے ذریعے اپنے مرز کے بارے میں آقا کریں بہترین تبیر آنمائی کی جائے گی انشاءاللہ ناظرین شوشل میڈیا پر جو کہ آج یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے لہٰذا اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ جنرل ہیلتھ اویرنس پر بات کریں گے جو میرے آپ کے بلکہ سب کے سننے اور سمجھنے کی بات ہے لہٰذا پروگرام غور اور توجہ سے دیکھئے خدا آپ کو اور ہم سب کو سخت و تاندرستی سے نوازیں آمین ناظرین کبھی آپ نے سوچا کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے دیکھئے ہر شخص زندگی میں کبھی کبھار بیمار تو ضرور پڑھتا ہے مگر یہ سوال کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں یہ نیا بھی ہے اور دلچسپ بھی اور اگر ہم اس پر غور و فکر کریں تو ہم کافی حد تک بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں دیکھئے بیمار ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک موضوعی سبجیکٹیو دوسری محروضی اوبجیکٹیو اب سبجیکٹیو میں وہ وجوہات ہیں جن کے ذمہ دار ہم خود ہیں یعنی جو بیماریاں ہماری اپنی لاپرواہی اور بیقتیاتی سے وارد ہوتی ہیں اور دوسری وہ جن کی اسباب خارج میں واقع ہوتے ہیں یعنی بیرونی وجوہات جیسے موسمی تبدیلیاں انفیکشن اور وائرل ڈیزیزز بغیرہ پہلی قسم کی اسباب اور بیماریوں سے بچاؤں تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے مثال کے طور پر کھانا ہاتھ دو کر کھانا گو کر رکھ کر کھانا کھانے کے دوران بہت زیادہ پانی نہ استعمال کرنا سرد کے فوراں بعد گرم اور گرم کے فوراں بعد سرد تاثیر والی گزار نہ کھانا کھانے پینے میں احتیاط موت دل پوراک سہر کرنا اور دیگر سہر پک سرگرمیوں میں حصہ لینا یعنی جو کچھ ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے از خود کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے دوسرے یعنی اوبجیکٹیو اسباب یہ ہے کہ اگر موسم سرد سے گرم اور گرم سے سرد ہو رہا ہے تو اسے خود کو بچانا چاہیے ہر موسم کی احتیاط کرنی چاہیے ایسی والی کمرے سے ایک دم باہر نکلنے اور گرم جسم کے ساتھ فوراں تھنڈی جگہ یا نہانے میں احتیاط کرنی چاہیے اسی طرح اگر کہیں وائرس کا خطرہ ہو تو ماسک ویرہ کا استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ آج کل کرونا وائرس کی وبا پھیلے ہوئی ہے گویا بیرونی محول سے جس قدر بارسکین ضرور بچیں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بہت زیادہ ہیلتھ کونشیس ہوتے ہیں وہ بھی ان تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود بیمار پڑ جاتے ہیں اب سوال جی ہے کہ ایسی حال میں جب کوئی ساری احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی بیمار پڑ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسے ہے کہ بعض اوقات تو ہمیں خود بیماری کے سباب معلوم ہو جاتے ہیں مگر بعض وجوہات کا علم نہیں ہو باتا مگر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی بیماری کا کوئی سباب ہی نہیں کیونکہ اس جہان فانی میں کوئی کام بھی بغیر سباب کے ممکن نہیں لیکن یہ سب اسباب مصبع برسباب یعنی خدا تعالیٰ کے تخلیق کرتا ہے لہذا ایسے امراض کو من جانب اللہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے عطا کردہ علم کے مطابق تدبیر احتیاط کرنے چاہیے یعنی علاج کرانا چاہیے ناظرین اب جب کہ بعد علاج تک آن پہنچی ہے تو اب جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ایک qualified اور اچھے طبیب کا انتخاب یعنی علاج سے بھی ضروری بات جو ایک مریض کے پش نظر رہنے چاہیے وہ مالش کا انتخاب ہے یعنی علاج سے بھی ضروری بات جو ایک مالش کے پش نظر رہنے چاہیے وہ مالش کا انتخاب ہے ہر مریض کو اپنی اپنی دانست کے مطابق علاج سے پہلے مالش کے بارے میں خوب اچھی طرح جانچ پڑھتال کر لینے چاہیے اس میں سب سے پہلے تو qualification ہے پھر تجربہ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ معالج کی ریپوٹیشن ہے یہ سب باتیں جب مصبت ہوں تو پھر دل کی گواہی کو ختمی سمجھنا چاہیے اور وہی سے علاج کروانا چاہیے جہاں سے آپ مطمئن ہوئے ہیں ناظرین ہماری صحت میں ہمارے بیدے کا بڑا عمل دخل ہے خوراب یا دوا نکلنے کے بعد سب سے پہلے جہاں پہنچتی ہے وہ ہے سٹومک یعنی میدہ اور میدہ ایک ایسی پروسیسنگ مشین ہے جہاں پر خوراب اپنی حیرت تبدیل کرتے ہوئے مختلف اناثر کی شکل میں جزوے بدن بندی ہے لہٰذا یہ پروسیسنگ مشین اتنی پرفیکٹ ہوگی خوراب کی تحلیل اور مختلف وائٹیمنز اور مادنیات کی تشکیل بھی اتنی ہی بہتر طور پر ممکن ہو سکے گی اس کے برعکس یہ مشین یعنی میدہ جب ڈسٹرگ پڑتا ہے یعنی جب اس میں کوئی خرابی واقع ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے جسمانی نظام پر پڑتا ہے نتیجہ تن جس وائٹیمن منرل یا داد کی کمی وقوب وزیر ہو جاتی ہے اسی سے ریلیٹڈ قضل میں کمزوری اور خرابی واقع ہوتی چلی جاتی ہے لہٰذا طبع میں میدہ کی امراض کو اومل امراض کہا جاتا ہے اس میں ایک تو جو بہت عام ہے وہ ہے گیسٹرگ پرویلم یہ ہر عمر کے شخص کو لاحق ہو سکتی ہے اپھارہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے تضابی کی وجہ سے کھٹے ڈکار بھی آتے ہیں برننگ، سینے میں جلن، بدحضمی کیر، مطلی، میدے میں درد پیچش، لوز موشنز یہ سب میدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں میدے میں ورم اور زخم بھی میدے کی مسلسل خرابی کی وجہ سے ہی بنتے ہیں اثر کے علاوہ میدے کی جتنی بھی انامات یا بیماریاں ہیں ان کے لیے حکمت دوا خانے کا حکمت شفائی میدہ کورس نہایت مؤثر دوا ہے پندرہ یوم کا یہ کورس جو ہے اس کی استعمال سے انشاءاللہ میدہ تندرست اور صحت مند ہو جاتا ہے حکمت شفائی میدہ کورس کی یہ خوبی ہے کہ اسے تندرست شخص بھی اپنے میدے کو مضبوط اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے میدے کی عمومی بیماریوں مثلا گیس، کبز، اپھارہ، سینے کی جنن، بھو کی کمی، گوجلپن، کھٹی نکاروں کے لیے تو حکمت دوا خانے کا شفائی میدہ ایک بہترین دوا ہے ناظرین دراصل السرد جو ہے زخم کو کہتے ہیں جو نظام حضر کے کسی بھی حصے مثلا گزا کی نالی، میدہ، مو اور آنٹوں میں ہو سکتا ہے السرد کے منز کو بدحضمی، پیٹ درد، گزا کی نالی اور میدے کے مقام پر جنن اور درد ہو سکتا ہے میٹس مسالہ کی استعمال کی صورت میں جنرل اور درد بڑھ جاتا ہے عام طور پر میدے کے السرد کے مریض کھانا کھانے سے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں جبکہ چھوٹی آنکھ کے السرد کے مریض کھانے سے ریلیف محسوس کرتے ہیں ویسے تو علامات سے ہی السرد کی تشریف ہو جاتی ہے لیکن انٹوسکوپی کے ذریعے اسے کنفرم کیا جا سکتا ہے السرد سے نجات کے لیے اکمہ دعو کنہ پر جنرل بوٹیوں پر تحقیق کے بعد شفائی السر کورس تیار کیا جاتا ہے جو السر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفیز ثابت ہو رہا ہے یہ کورس مریض کی علامات کو پیشن اندر لکھتے ہوئے استعمال کرائی جاتا ہے مکمل شفا کے لیے تین سے چار کورسز استعمال کرنا پڑتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ان شفا بکش عدویات کی ضرورت ہے تو آپ ہماری نمبر پر کال کر کے یہ عدویات بذریعہ پاسل مگوا سکتے ہیں یہاں ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ صرف شفائی میدہ اور شفائی السر کورس ہی نہیں بلکہ ناظرین آپ کہیں سے بھی کسی بھی مرض کے بارے میں پھون پر مجھ سے مشورہ کر کے دواء بذریعہ پاسل مگوا سکتے ہیں ہمارے دواء کھانے پر اس کا انتظام موجود ہے ابھی گراج کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو یہاں میں آپ کو السر میدہ کی گراج کے طور پر ایک ساتھا سا نسخہ بتا دیتا ہوں ملٹھی چھلکہ اسپگول اور بادیان یہ تینوں چیزیں ہم بزن پیس کر صفو بنالیں صفو نحارمو اور سپہر تین تین گرام ارکے بادیان کے ساتھ ہم سلسل دو تین ماہ تک استعمال کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور جب تک السر کا باقاعدہ علاج نہیں کیا جاتا اس ملٹھی والے نسخے سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین اگرام پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اچھے اور پولیفیڈ طبیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے جسم کا علاج کرنے کے قابل ہو لہٰذا میں اللہ کے فضل سے اور اسی کی عطا کردہ علم کی بدولت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناپنوں تک کا علاج کرتا ہوں لیکن میرے مطلب پر جن امراض کے مریض زیادہ تعداد میں آتے ہیں ان میں ویدہ جگر گردوں کے امراض امراض بلڈ پریشر شگر دل کے امراض جوڑوں کے در دائمی نظلات کان مردوں اور عورتوں کے مقصود امراض بےولادی کیل چھائیاں مخاصے اور چہرے کے بالوں کے لیے بھی ہمارا بہت مصر علاج ہے اس کے علاوہ مراض جگر ہیپیٹائٹس ای بی سی بواسیر دبلہ گمزور جسم مٹاپا اسحابی گمزوری فالج لکوا راشہ تھکاوٹ مردوں میں پروسٹیٹ کے مسائل ڈپریشن اور خاص طور پر مردوں میں جو کمزوری کی علامات رونما ہو جاتی ہیں ان کا بھی بڑے احسن طریقے سے علاج کیا جاتا ہے گرز ہر مرز کا علاج کرتا ہو کیونکہ اللہ پاک نے ہر مرز کا علاج پیدا فرمایا ہے آگے ہماری رسرچ ہے کہ ہم کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں ناظرین ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عطا فرمائے آمین اس کے ساتھ اس حبزادہ حکیم حاصل شہزاد کو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ ناظرین مزید طبی معلومات کے لئے اس پروگرام کو ضرور ٹائٹ کریں حکمت کی باتیں کو سبسکرائب کریں اور بیلہ ایک منت کو ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے تمام پروگرام آپ تک بھر بک پہنچ سکیں انشاءاللہ مزید طبی پہنچ سکیں